امام الرضا علیہ السلام کے روایت میں کہ جمعہ کے دوسرے خدبے میں مومنین کو نمازیوں کو حالات حاضرہ سے آگاہ کیا جائے حاضات حاضرہ میں سب سے جو بڑی سرخی ہے یا نمائیان وہی فلسطین کے مظلوم عوام غزہ کے مظلوم عوام اور جنوبی لبنان کے مظلوم مومنین کے مسائل ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بعض چینلوں پر مختلف قسم کے متضاد قسم کے انٹریوز اہل سنت علماء کرام اور مفتیوں کی طرف سے آ رہے ہیں کسی اے الجزائر وغیرہ یہ مغربی مالک میں آتے ہیں ایک مغربی مفتی اس کا فتوہ میں نے سنا اس سے جب پوچھا جاتا ہے جنوبی لبنان میں اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں جو جانبھاک ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ ان کو شہید سمجھتے ہیں کہتے ہیں ہی نہیں ہم ان کو شہید نہیں کہہ سکتے اس لئے کی لَأَنَّهُمْ مَاتُوا عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وہ مسلمان نہیں ہیں یعنی جو مرے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں لہذا آپ ان کو شہید نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ایک سوچ ہے دوسری سوچ اس کے مقابلے میں وہ اہلی بیت اتھان علیہ وسلم کی ہے اس سید حسن نصر اللہ جو کچھ اپنے خطبوں میں وہ کہتے تھے جو آج موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اعیمائی معصومی علیہ وسلم کی روایات اور مراجع عظام کے فتوہ کی روشنی میں ان کی وہ ہوا کرتی تھی امیر و امنین کا فرمان آپ نے سنا اور پڑھا ہے بتایا کی مجھے یہ پتہ چلا کی ایک یہودی یہودی عورت کے پازے بچھینے گئے ہیں یہودی عورت کے پازے بچھینے گئے ہیں کہا کہ اس فرمایا کہ اس خبر کے سننے کے بعد اگر مسلمان مر جاتا صدمے سے تو جو ہے نا کوئی تاجب نہیں ہونے چاہئے نا اس کے کوئی ملامت کرے حضرت عمر کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے فرات کے ساحل اور کنارے پر ایک کتہ اگر مر جائے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے جائے گا کہ تمہارے دور حکومت میں فرات کے ساحل پر ایک کتہ کیوں مارا گیا میں کل سوشل میری بڑھ پڑھ رہا تھا کتاب کا حوالہ نہیں تھا صرف ان کا قول نقل کیا گیا تھا کسی نے کہاں حضرت عمر سے کہ یہ آپ غلاف کعبہ جو ہے وہ عبر شم کا کیوں نہیں بنواتے انہوں نے فرمایا بطون المسلمین اولا یہ بھوکے جو مسلمان ہیں نا ان کے پیٹ وہ کھانے یہ کعبہ سے زیادہ حق دار ہیں عمل کرے نا ان دونوں پیشواؤں کے جو جو جس کو اپنا پیشواؤں بناتا ہے وہ اپنے پیشواؤں کے نقش و قدم پر چلے نہ ہمیں الحمدللہ اپنے پیشواؤں کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں ہمیں پتا ہے سلسٹیون کے عقائد کیا ہیں ہمیں پتا ہے ہمارے براہ راست تو میرا کوئی واسطہ نہیں پڑھا ایسی وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر میں نے پڑھا ہے سنا ہے پنجاب یونیورسٹی میں بہت سارے ہمارے قابل اعتبار وہ طالب علم ان کے کلاس فیل و فلسطین کے ہوتے انتہائی قسم کے متعصب اور شاید آپ کو مسلمان بھی نہ سمجھنے والے سے متعصب جو ہے نا وہ فلسطینی ہیں لیکن وہ کلمہ گو ہیں اور ان کی مدد کو فرق قرار دیا ہے ہمارے ارمائی کرام نے یہودی عورت کے پازے چھننا امیر مومنین کے لیے وہ گوارہ نہیں ہیں یہ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کرنے لگا ہوں یہ بلکل مکتب اہل بیت کی ترجمانی کی ہے انہوں نے سید حسن نصر اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں نحنو شیعت امیر المومنین یا نحنو شیعت علی بن ابی طالب ہم علی بن ابی طالب کے جو شیعہ ہیں فی العالم دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ بستے ہوں پاکستان میں ہندوستان میں افغانستان میں امیر المومنین کے شیعہ دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں لن نخلی ان فلسطین ہم فلسطین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ولا ان شعب فلسطین نہ فلسطین کے عوام کو ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ولا ان مقدسات فلسطین نہ ہم فلسطین کے مقدسات سے ہم وہ دسپردار ہوں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے بارے میں فلسطینوں کے آقائد کیا ہے ان کے خیالات کیا ہیں آگے وہ فرماتے ہیں کونو لنا رافضہ سوشل میڈیا پر یہ موجود ہے وہ بعض ان کے خطابات کے نیچے اردو یا انگریش میں ترجمہ بھی ہیں بعض خطابات ایسے ہیں جن کے نیچے وہ ترجمہ نہیں ہے کونو لنا رافضہ وہ سب سے بڑی گالی ہم کو یہی ہے یہی سمجھتے ہیں یہی ہے یہ رافضی ہیں شیعوں کو رافضی کہتے ہیں کونو لنا رافضہ تم ہم کو رافضہ کہوں وَقُونُ اِرْحَابِيَنِ تم ہم کو دشتگرد دشتگرد کو کہتے ہیں اِرْحَابِ تم ہمیں رافضی کہوں تم ہمیں دشتگرد کہوں قولو مجرمین تم ہمیں مجرم کہوں قولو ما شئتم جو مردی ہم کو کہوں وَقْتُلُونَ تَحْتَ كُلْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ ایک بہاورہ ہے ہر پتھر اور دھیلے کے نیچے ہمیں قتل کرو پتھر سے مارو پہاڑی کو ہمارے اوپر گراؤ وَقْتُلُونَ تَحْتَ كُلْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ وَفِي كُلْ جَبْحَا ہر محاذ پر بے شک تم ہم کو قتل کرو وَعَلَى بَا بِكُلْ حُسِنِيَةٍ وَمَسْجِد ہر امام بارگاہ اور مسجد کے دروازے پر بم دماغہ کے ذریعے یا برس کے ذریعے تم ہم کو قتل کرو جی فَمَنْ شِئِعْهَمْ ہم شیئِعْ عَلیٰ علیہ السلام ہے لَنْ نَتْرُكَ فَلَسْتِين لَنْ نَتْرُكَ مَتْبَ ہوتا ہم فلسطین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے جو مرضی تم ہم کو کہو جی تمہیں ہم کو مجرم افراتی یا کافر کہنے سے وہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے دستگردار نہیں ہو سکتے اور یہ میں کل ایک فلسطین کے ایک شیخ یا مفتیہ وہ خطیب کا جملہ پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِي أَوْقَفَنَا وَوَقَفَمَعَنَا وہ مکتب یا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں میدان میں اب تک ثابت قدم رکھا ہے اور خود بھی ہمارے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں ہم شیعہ اطبعہ الامام حسین وہ امام حسین کے دروکار شیعان علی بن ابی طالب ہیں جو ہمارے ان کی بدولت آج اگر ہم ثابت قدم ہیں شیعوں کی بدولت ہیں اس میدان میں ایک مکتب فکر ہمارے ساتھ ثابت قدم ہے اس کا نام شیعہ ہے باقی مختلف بہانوں سے جی کہاں ہیں وہ رات میں سن رہا تھا کسی نے کہا کہ یہ جنوب لبنان کے جو وہ ہیں ان کی مدد کرنا کیسا ہے کہاں نہیں ان کی مدد نہ کرو اس لیے کہ وہ صحابہ کرام اور محات الممنی کی توہین کرتے ہیں وہ اگلا برحہ ہوشیار تھا اس نے کہا یہ غزے والے تم ان کی توہین نہیں کرتے ہیں ان کی مدد کرو ادھر بھی خاموش ہو نہ جنوبی لبنان کی مدد کرتے ہو نہ غزہ کے مذہمین کی مدد کرتے ہو وہ بھئی وہ اپنے اقتدار کے لیے دھرنے بھی دیتے ہو جی وہ اپنے حکومتوں پر دباؤں اڑالیں اکمت کہاں ہم یہ تو کر سکتے ہیں اپنی حکومتوں پر دباؤں اڑالیں یہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا جو وسائل آپ کے اختیار میں ہیں محذب طریقے سے قانونی طریقے سے اپنی حکومتوں سے کہیں کہ آپ پاس حکومت ہیں ان مظلوم بے سہارا جن کے نہ مال محفوظ ہے نہ مکان محفوظ ہے نہ عزتیں محفوظ ہیں یہ وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ شروع میں یہ فرمان میں آپ کو سنایا من سمع رجلن یعاد یال المسلمین جو کوئی کسی مظلوم کوئی یہ فریاد سنے یال المسلمین چھوٹے چھوٹے بچے یال المسلمین کی سوائے بلند کر رہے ہیں غزہ سے خواتین مرد سارے فلم یجیب ہو لیکن سن کے ان کو جواب نہ دیں ان کی بطاعت کے لیے نہ پہنچیں فلیس بمسلم وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا اور ایک اور سنگین غلطی کا میں اضالہ کرتا جاؤں اب یہ حسن نصر اللہ یا حضب اللہ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں یا حرد سرائی ان کا موقف یہ ہے لوگوں گمراہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کو مارا ہے یہ قاتل المظلمین اہل سنت کو مارا ہے ان کا اشارہ دائش کی طرف ہے دائش کی طرف انہوں نے دائش کو مارا ہے دائش دائش کیا کام کرتی تھی دائش نے نہ عیسائی کو معاف کیا نہ سنی کو معاف کیا ہے نہ شیعہ کو معاف کیا ہے موصل میں سنی آبادی ایسی ہے جیسے کربرا اور نجف اور بسرے میں شیعہ آبادی ہے سو میں سے ایک بھی شیعہ نہیں ہے برائے نام شاید ایک کا گھر وہ موصل میں شیعہ کا ہو ورنہ نینوے فیصد جو ہے نا وہ سنی آبادی تھی وہ سارے ہجرت کر کے وہ نجف اور کربرا میں پک ہجرت کر کے وہ نیف میں ٹکسیاں چلاتے ہیں موصل کے اہل سنت و جماعت آپ کو تو پتہ ہے نا یہ پوپ نے خصوصی طور پر آکے آیت اللہ سیستانی سے وہ شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کے فتوہ کے نتیجے میں عیسائی برادری جو ہے وہاں ان علاقوں میں ان کی جان بچی ہے جان میں ابھی ایک مستنق ذریعے سے میں بات کر رہا تھا آیت اللہ سیستانی کے بیٹے محمد رضا کے حوالے سے کالیو دین نے بتایا کہ سپیشل اہل سنت مسلمانوں کے لیے خات فن مقرر فرمایا تھا اور علماء کو بھیجا اہل سنت نے اس کو تقسیم کیا اور آخر میں وہ ہاتھ کھڑے کر دیئے وہ ہاتھ کا اہل سنت علماء کرام ہے ہم اس سے زیادہ سیستانی کے احسانات کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ یہ حال ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے انہوں نے حزباللہ نے یا حشد شعبی نے ان کو مارا ہے آج یا وہ اہل سنت کو مارا ہے اہل سنت کو نہیں مارا ان کو مارا ہے جو شیعوں کے بھی قاتل تھے اہل سنت کے بھی قاتل بھی تھے عیسائیوں کے بھی قاتل تھے بعض درتنات داستانیں ایسی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ان کو بیان کرنا ایک مستند خطیب ہیں ایران کے سوشل میڈیا پر آج کل انہی کی اکثر تقریریں وہ آ رہی ہیں انہوں نے جنرل وہ سلیمانی کے حوالے سے بتایا کہ انہی علاقوں میں یا موصل وغیرہ کے علاقوں میں جہاں وہ یہ ظالم اور خونخار ایک گھر میں جاتے ہیں وہاں کھانا کھا رہے تھے میاں بی بی دو بیٹیاں کھانے کے دسترخان پر تھے چانہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بیٹی کو زبا کر کے اس کا خون برطن کے اندر گرائے کہاں جس کو کھاؤ ورنہ اس بیٹی کو اسی طرح زبا کرے گی جس طرح پہلے بیٹی کو زبا کیا ہے دریندہ یہ کام نہیں کرتا یہ مظلوم ہیں ان کو مارنے والا وہ مظلوموں کا قاتل کہلاتا ہے یہ صرف شون کے ساتھ نہیں کیا سب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یہ تو ایک بنائی گئی تھی وہ تنظیم اسلام اور مسلمانوں کو بتام کرنے کے لیے ہم مجھے یاد ہے میں بھی اسی اسلامباد میں رہتا ہوں ایک خبر اڑی تھی کہ یہاں پر ایک دائش کا بندہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے دوڑے لگ گئی تھی یہاں پر ہمارے اداروں کے ایک دائش کا بندہ جو ہے نا وہ وہ یہاں پر وہ وہ دکھائے دیا ہے اس خطرناک تنظیم کا وہ خاتمہ کر کے عراق کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے انہوں نے اہل سنت کو نہیں مارا ہے اہل سنت شیعہ اور ہر انسان کے دشمنوں کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے اہل سنت کو انہوں نے وہ قتل نہیں کیا ہے یہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے نوٹ کر لیں کہ یہ انتہائی سراصل غلط ہے کہ حضب اللہ نے یا حشد شعبی نے اہل سنت مسلمانوں کو مارا ہے اہل سنت کے قاتل شیعوں کے قاتل عیسائی قاتل انسانیت کے قاتل کا خاتمہ کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور دوسرے خطبے کے اختتام پر ایک اور اہم نکتہ کے ہیں یا تبدیلی کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ ہمارے پی ٹی سی ایل کے قابل اعتبار ایک مومن ہیں جو ابھی بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پی ٹی سی ایل کے ذریعے وہ مذہبی چینل کے پروگرام دکھائے جاتے تھے دیوبندیوں کا اپنا چینل ان کا بھی دکھائے جا رہا تھا اور اہل جو بریلوی ہیں ان کے دو ایک تو پتنے ای آر وائی کیو ٹی وی ہے ایک اور مدینی ٹی وی ہے اور ہادی ٹی وی کو بھی جو ایپی ٹی سی کے لیے نشر کیا جا رہا تھا واقعی تین جو مقتب فکر ہے ان کے نشریات جو اہنا وہ آ رہے ہیں دیوبندیوں کے بھی اہل حدیث کے بھی اور بریلوی حضرات کے بھی ہادی ٹی وی پر وہ پابندی لگا دی ہے ہادی ٹی وی کے پروگرام میں کرتا رہا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں شیخ محصر علی نجفر رحمت اللہ علیہ وہ مجھ سے کہتے تھے دیکھیں آہاں صاحب اگر آپ کہیں بوڑ رہے ہیں مجلس پڑھ رہے ہیں درس دے رہے ہیں خدمت دے رہے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرے سامین میں وہ احل سنت بھی ہے نا یہ میری گفتوں کو ہادی ٹی وی پر نشر ہوگی اس طرح بولیں جیسے آپ کے سارے سامین اہل سنت مسلمان بیٹھے ہیں اتنی احتیاط کے ساتھ ہم بولتے ہیں کسی کی نہ کوئی دلہ داری ہوتی ہے ہاں ہادی ٹی وی کا ترہی امتیاد یہ ہے کہ مقتب تشیعوں کا صحیح چہرہ پیش کرتا ہے میں آپ کو پتہ ہے جو حضرات دیکھتے رہے ہیں وہ خبریں وغیرہ اوپر وہ درس ہوتے رہتے ہیں نیچے پٹی چلتی ہے پٹی حدیث بے روایت امام محمد باقر حدیث بے روایت امام جفر صادق علیہ السلام حدیث بے یہ بھی اُر مرہوم کے الفاظ ہیں یہ لفظ حدیث ضرور ذکر کرو کیونکہ ہمیں بطنام کیا جارہ پرپ گنڈا کیا جارہ کی حدیث پیغمبر کے وہ منکر ہیں یہ اپنی اماموں کی باتیں مانتے ہیں ہمارے کسی امام کی بات اپنی ذاتی رائی نہیں ہے معصوم آبا اُعجداد کے ذریعے رسول خدا سے جو سنا ہوا ہوتا ہے وہ یہ معصومین بیان کرتے ہیں میں چکوال کے مضافات میں گاؤں مجلس پڑھنے کیا جب مجلس پڑھ کے نکلا گلی میں ایک ساپ ملے اور کہا میرا نام میجر فلان ہے اور میرا تعلق احل سنت والجماعت سے ہے میں ریگولر حاویت ہادی ٹی وی کو دیکھتا اور سنتا ہوں ماشاءاللہ وہ جو پٹی کے اوپر روایات چل رہی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں حدیثی بھی ات مختاط انداز میں جو ہے نا وہ فقی مسائل بیان کرتا ہے توحید بیان ہوتی ہے یہ انتہائی قابل مضمت اخدام ہے میں تو کہوں گا یہ ایک بخلاہٹ کی نشانی ہے ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی وہ زمانہ گزر گیا جب آپ کسی کے آواز کو یوں دباتے تھے اب آپ وہ تشعیو کی آواز کو جی آپ کا پی ٹی سیل نشن نہیں کرے گا یہ یہ وہ نٹ کے ذریعے جو بات یہاں میں کروں گا ساری دنیا میں سنی جائے گی آپ اس خوشبہمی میں نہ رہے کی پابندے لگائیں گے تو اس سے مکتب تشعیو کی آواز وہ دب جائے گی جو اسلام کا وہ حقیقی مظہر ہیں ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور جو ذمہ داری ادارے ہیں ان سے ہم بجا طور پر یہ درخواست کریں گے ہمارے خواہش ہوگی کہ جس طرح باقی بقاتی بھی فکر کے نشریات جو ہےنا وہ ان کی وہ چیزیں نشر ہوتی ہیں حادی ٹی وی جو کسی بھی قسم کی دلازاری جہاں سے نہیں ہوتی ہے صرف وہ فقی مسائل بیان کی جاتے ہیں اور اہلی بیت اثار علیہ السلام کی روایات بیان کی جاتی ہیں اس پر آئید پابندی کو وہ اٹھا دیا جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی اور استحقام نصیب فرمائے اور اس کے داخلی اور بیرین نشونوں کو اپنی قدرت و کاملہ سے نیست و نابود فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلید ولم یولد ولم یلید